ہیلو اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہو پاپ لوگ اچھے ہی ہوں گے تو یہاں پہ شام کا چھے بجرہ ہے اور میں لے کے بیٹھی ہوں اپنے شام کی چائے وہ بھی اکیلے پی رہی ہوں کیونکہ ہزبن کی ایوننگ کی سیپٹ ہے تو آج میں اکیلے چائے لے کے بیٹھی ہوں اور ساتھ میں لے کے بیٹھی ہوں چاول اور دال دونوں کو بین رہی ہوں کیونکہ کل بنانا ہے دھوسا تو اسے فلانے سے پہلے میں سوچی کی ایک بار بین لوں کیونکہ چاول اور دال میں دونوں میں پتھر بھی ہوتا ہے سمنٹ بھی ہوتا ہے بہت میں تو میں سوچی اسے بین لوں کیونکہ اگر میں پیس دوں گی نا تو پھر وہ دھوسا میں آئے گا بار بار موہ میں تو اچھا نہیں لگتا ہے تو بس یہاں پہ میں بین رہی ہوں اور گھر میں کچھ بھی نہیں ہے بنانے کے لیے سبجی اور ابھی سنے کی آنے والی ہے گاڑی وہ پلانٹ کے طرف سے سب کو دیا جا رہا ہے ویجیٹیبلز کم ریٹ میں آپ خرید سکتے ہیں تو آ گئی تھی گاڑی تو جیشو گیا تھا اور آلو اور ٹماٹر اور ہری دھنیا لے کر آیا تھا تو بس میں آلو ملانا تو میں آلو کا پراتھا بنانے لگی اور اب تو یہ ہے کہ جو گھر میں رہے گا وہی بنانا پڑے گا اور آلو ایسی چیز ہے کہ اگر ہے تو کچھ نہ کچھ بنی جائے گا تو بس میں یہاں پہ بنا رہی ہوں آلو کا پراتھا اور آلو کو اوبار لیا تھا اور اس میں میں نے ڈال دیا تھا پیاج ہری میرچ لیسون پاؤ بھاجی مسالہ اور کالا نمک آج میں تھوڑے نئے طریقے سے بنا دی ہوں اور یہ میگی مسالہ جو ہوتا ہے نا میجک مسالہ وہ اس میں ڈال رہی ہوں تو آج یہ نئے طریقے سے بنا دی تھی نا سب کو بہت اچھا لگا اور اس میں میں نمک ایڈ کر دی رہی ہوں تھوڑی سی لال مرچ اور تھوڑی سی اس میں کالی مرچ ہے اور اب میں اس میں ڈال دی رہی ہوں دھنیا تو یہ جو مسالہ کا ٹیسٹ ہے نا وہ آلو کے پراتھے میں بہت اچھا آ رہا تھا بہت اچھا لگ رہا تھا آپ لوگ بھی ایک بار ٹرائی جرور کریے گا تو یہاں پہ میں اس میں دھنیا کی پتی ڈال رہی ہوں ابھی جو جیشو لائیا ہے یہ وہ نہیں ہے یہ پہلے کی تھی تھوڑی سی سوک گئی تھی تو میں اسے پانی میں تھوڑا دیر رکھ دی نا تو وہ سوفٹ ہو گیا تھا تو ابھی میں اسی کے یوز کر رہی ہوں وہ والا بھی رہنے لی تو یہاں پہ میں اچھے سے اسے مکس کر رہی ہوں اور میں نے اس میں کالا نمک ایڈ کیا ہے اور اگر آپ کو چاہیے نا تو آپ اس میں کھٹائی بھی یوز کر سکتے ہیں اس کا بھی ٹیسٹ اچھا آتا ہے تو بس یہاں پہ میں بچوں کے لیے بنا رہی ہوں اور آٹا میں نے پہلے ہی سان لیا تھا اور جب آپ کو بنانا ہونا تب ہی تورنتی وہ آٹے آلو میں نمک امک ایڈ کریے گا کیونکہ اگر نمک ملا کے تھوڑا دے چھوڑ دیجئے نا تو وہ پانی چھوڑ دیتا ہے اور تھوڑا سا پھر بنانے میں پرابلم ہونے لگتی ہے تو یہاں پہ میں نے آٹا پہلے سے ہی سان لیا تھا اور جب مجھے بنانا تھا تب میں نے نمک امک مکس کیا تھا اور میں نے دھنیا پتی کی چنچٹنی پہلے سے پیس لیا ہے اور بچوں کو بھوک لگ رہا تھا نا اسی لیے میں یہاں پہ بچوں کے لیے بنا رہی ہوں اور بچوں کو دے دوں گی اور پھر میں اور ہزبینڈ دونوں لوگ جب ہزبینڈ آئیں گے نا تب کھائیں گے تو یہاں پہ ایک پرٹھا اپنا بننے والا ہے اور بھی جیشو کو سب سے پہلے دیں گے کیونکہ سب سے پہلے نا وہ ہلا مچا رہا ہے اسے آج بھوک لگ رہی تھی کیونکہ شام کو بھی میں نے کچھ بنایا نہیں تھا دوپہر کی ہی روٹی سب کو کھلا دیئے تھی اور دھنیا پتی کے جو میں نے چٹنی پی سی تھی نا اس میں میں نے نمک ایڈ نہیں کیا تھا کیونکہ اگر نمک ایڈ کر دیتی تو وہ پانی چھوڑ دیتا ہے اور پھر اس کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے تو جب انکل کی بھی آنے میں ان کو ٹائم ہے تو جس کو جس کو چاہیے وہ اوپر سے نمک ملا کے کھا لے گا تو یہاں جیشو کی پلیٹ نکال دی تھی تو جیہ لے کے چلی گئی ہے اور اب میں جیہ کی پلیٹ لکا رہی ہوں تو جیہ کے لیے بھی چٹنی نکال دی اور اب جیہ اس میں اوپر سے نمک ایڈ کر لے گی یہ نمک ملا رہی ہے جیہ اور دونوں بچے کھا لیں گے نا تو ٹینشن بھی ختم ہو جائے گی اور صبح لنچ بھی بنانا ہے کل ہزبنڈ کا مانننگ کا سیفٹ ہے نا تو جلدی جلدی رات میں اگر کام ہو جائے گا سب صاف رہے گا نا تو صبح جلدی سے کھانا بنانے میں آسان رہے گا نا تو فیلا رہے گا برتن بھی رہے گا تو پھر صبح اٹھو تو پھر برتن دھونے میں لگ جاؤ تو ٹائم آدھا اسی میں ویسٹ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ میں ہزبن کے لیے بھی پراتھا بنا دی اور اپنے لیے بھی اور کچن کو پوچھ دیا ہے اور بس یہ لاسٹ پراتھا ہے یہ بن جائے نا تو میں برتن بھی دھو کے رکھ دوں گی اور اس کے بعد پھر چلیں گے باہر کیونکہ ہزبن کی آنے کا ٹائم بھی ہو جائے گا اور پراتھا کوئی بھی ہو چاہے پلین پراتھا ہو چاہے بھروا پراتھا ہو تو مجھے یہی رہتا ہے نا کہ گرم گرم ہی سب لوگ کھا لیں کیونکہ جب پراتھا تھنڈا ہو جاتا ہے نا تو اس کا آدھا تیسٹ ختم ہو جاتا ہے اور لیکن اب کیا کر سکتے ہیں ابھی تو ہزبن ہے نہیں تو پھر وہ گرم گرم ہی کھاتے ان کو تو آلو کا پراتھا بہت پسند ہے لیکن یہ ہے کہ ان کے آنے تک بھی ہلکا گرم رہے گا ہی اور یہاں پہ برطن زیادہ نہیں تھے تھوڑا ہی سی برطن تھے جو بچے ابھی کھائے ہیں وہ ہے اور کچھ ایکسٹرا ادھر ادھر کے ہیں تو بس انہیں میں دھولوں اور اس کے بعد میں فرصت ہو جاؤں گی اور پھر بچے گا میرے اور ہزبن کا جو پلیٹ ہم لوگ کھائیں گے نا وہی بچے گا تو وہ کھانا کھانے کے بعد میں تورنت دھولوں گی جب کم رہے گا تو پھٹا پھٹ ہاتھوں ہاتھ دھول جائے گا تو یہاں پہ برطن لگ بگ میرا ہوئی جائے گا پھٹا پھٹ تو اس کے بعد چلتے ہیں باہر ہیلو اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہو پاپ لوگ اچھے ہی ہوں گے تو کھانا بن چکا ہے بچے کھا چکے ہیں اور برطن بھی ہم سب دھو چکے ہیں اور کل بننے گا دھوسا تو دھوسا کے لیے میں نے چاول اور دال دونوں پھلا کے رکھ دیا ہے اور کل بنے گا دھوسا تو چاول ہے تین گلاس جو چھوٹا گلاس میں ناپ کی چاول بناتی ہوں تو اس سے میں نے تین گلاس چاول لیا ہے اور ایک گلاس دال تو میں دکھاتی ہوں یہ ڈال اور یہ چاول تو اسے مورننگ میں پیسیں گے اور حضرن کا آنے کا ٹائم ہو گیا ہے تو اب ان کے آنے کا انتجار کریں گے اور یہاں پہ ہائی ہیلو کچھ ہونا ہے تو یہ لوگ سیپ ٹی وی دیکھ دیکھ کے ہی اپنا ٹائم پاس کر رہے ہیں اور گرمی بہت پڑ رہی ہے اور ہم لوگ ہیں نا اوپر کا کوارٹر ہے تو گرمی بہت زیادہ لگ رہی ہے لیکن ابھی ہزبن کولر نہیں لگا رہے ہیں بول رہے ہیں ابھی کولر نہیں لگے گا تھوڑے دن بعد ہو سکتا ہے تو چلیں گے بھی تھوڑا دیر باہر بیٹھیں گے ان کے آنے کا ٹائم ہو گیا ہے اور ان کے لیے پراتھا بنا دیئے ہیں اور اپنے لیے بھی تو وہ آتے ہیں نا تو میں ان کے ساتھ ہی کھاتی ہوں بچے بھی ساتھ میں ہی کھانا کھاتے ہیں لیکن آج جب دیکھے کہ آلو کا پراتھا تو ان کو بھوک لگ گئی اور آج شام کو بھی میں نے کچھ بنایا نہیں تھا ہوا یہ تھا نا کہ دن دوپہر کی روٹی بچی ہوئی تھی تو میں بولی کہ آج میں کچھ بھی نہیں بناوں گی پہلے یہ ختم کریں گے اس کے بعد پھر کچھ ملے گا کیونکہ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ ابھی ماحول کیسا چل رہا ہے اور آج آیا تھا ٹرک یعنی کی وہ جو چھوٹا والا جو ہاتھی نہیں ہوتا ہے اس میں آیا تھا سبجی بیچنے کے لیے تو یہ پلانٹ کے طرف سے ہی تو آیا تھا سبجی بیچنے کے لیے تو وہی ہم لوگ کھڑے تھے باہر اور دو گھنٹا ہو گیا تھا ہم لوگو کھڑے ہو کے انتجار کرتے ہوئے تو کولونی کولونی گھوم گھوم کے وہ بیچ رہا تھا اور اتنی بھیوڑ ہو گئی تھی اتنی بھیوڑ ہو گئی تھی کہ ایدھر تو آیا ہی نہیں تو جیسو کو پیسہ دے کے پھر ہم بھیجے تو موڑ پر سے بیچارہ لائن میں لگ کے کیا لیایا آلو لائیا دھنیا کی پٹی لائیا اور ٹماتر لے کر آئے تب جا کے کہیں آلو کا پراتھا بنایا گل میں کچھ بھی نہیں ہے سبجی تو ملی نہیں رہا تو تو لاتے کہاں سے تو آج کل ایسا تو گھر چل رہا ہے پھر بھی صحیح ہے ایدھر میں خوش ہوں اس لئے خوش ہے کیونکہ کوئی option نہیں ہے سوچنے کا کہ کیا بنائے کیا بنائے تو اب جو ہے وہی بناو اور مجے کرو تو آج میں نے آلو کا پراتھا اگر نئے طریقے سے بنایا اور بچے کھا کے بتا رہے تھے کہ بہت ٹیسٹی بنا ہے اور جب میں کھاؤں گی تب میں بتاؤں گی کیا کیسا بنا تھا تو چلیے چلتے ہیں باہر تھوڑا سا باہر بیٹھتے ہیں ہوا لیتے ہیں کیونکہ گلنی بہت زیادہ لگ رہی ہے تو چلیے چلتے ہیں اس کے بعد پھر ملتے ہیں سیرن بج گیا یہ ہے اگیارہ کا سیرن اور اب وہ آنے والے ہیں تو چلیے چلتے ہیں باہر چلو جیا چلو گی چلو چلو آئے کتا مدھیرا ہے یہاں لائٹ کو نمکہ دیا سب بند ہوندو ہو گیا پورا ایک دم سن سن ناٹا ہے سن سن ناٹا ہے کون کھیل رہا ہے بیٹمنٹن بھائیا تو تھوڑا دیر باہر بیٹھیں گے اور اب ان کا انتجار کریں گے اچھا لگتا ہے باہر بیٹھنا اندر بہت زیادہ گرم ہے تو باہر تھوڑا سا سپون ملتا ہے اور لائٹ کافی کم آ رہی ہے تو ابھی کرتے ہیں ان کا انتجار پھر ملتے ہیں وہ نا آتے ہیں تو موڑ سے ہی شرٹ اور اتارتے ہوئے آتے ہیں باپا موڑتے ہی آئیں گے وہیں سے اپنا بٹن کھلتے 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 آتے ہیں یہاں تک آئیں گے تو وہ شرٹ اتار کے تب آتے ہیں کیونکہ ہر ایک کوئی جیسے آٹھ گھنٹا ڈوٹی کرتا ہے تو اسے یہ لگتا ہے کتنا جلدی گھر پہنچ جائیں اور فری ہو جائیں اور میرے حجبن تو بیسے بھی ان کو گھر میں رہتے ہیں تو ان کو شرٹ پینٹ لوار یہ سب چیز نہیں ان کو چاہیے وہ فری ہونا جیدہ ان کو آرام رہتا ہے جی یہاں سری نہیں ہوتا ہے بہت لوگوں کی حیبیٹ ہوتی ہے اور میرے حسن تو اور ہیں ان کو نہیں وہ گھر میں فری ہونا جیدہ کیا ہو گیا ہر کوئی گھر میں کمپٹیبل ہوتا ہے تو گنجی پیان لیں گے اور لنگی بان لیں گے تو ان کا چلتا رہتا ہے تو چلیے انتجار کرتے ہیں اور باہر آپ لوگ کو دکھاتے بیٹا آنٹی سو گئی ہندر پر سامنے آنٹی سو گئی ہے بیٹا آنٹی آ رہا ہے ابھی تک نہیں آئے اور یہ ہے ان نیم پلیٹ کہاں ہے ابھی تو اُلٹا دکھتا ہے سو گئی نیم پلیٹ اچھا دکھائی دکھائی دی رہے ہیں آپ دکھائی بھی دے رہے ہیں اب دکھائی دے رہے ہیں ان کا مندون تک دکھائی آج بہت سلی لگ سا ٹوٹ نہیں اتار رہے ہیں آپ کو لگ تو ہم لوگ کھانا کھا چکے ہیں اور بٹن بھی دھو چکے ہیں اور ابھی ہم کو ابھی ہم کو ہم آج تیل نہیں لگائیں گے تو نہیں لگائیں گے آج نہیں تو صبح ساڑھے پاس بجے اٹھنا ہے کیونکہ کلین کا مارننگ کا سیپٹ ہے اور مارننگ بھی مجھے لنچ بنانا ہے تو چلیے چلتے ہیں سونے کے لیے ساڑھے گیارہ ہو گیا ہے اور چلیے پھر سوتے ہیں اور ملیں گے صبح آپ لوگوں سے جب لنچ بنانا ہوگا تب تو سب کو گوڈ نائٹ سب لوگ سو جائیے پھر صبح ملیں گے یہ دیکھیں یہ مچھر والا یہاں پہ جل رہا ہے آج ہم تم سے ناراض ہیں اس لئے آج ہم تم کو تیل نہیں لگانے والے ہیں پلیس نہیں تم ایسا حرکت کرتے ہو نا پلیس مجھے یہاں دیکھیں کبڑی چلا ایک دوسرے کبیٹ ایک ماہ چی جان میٹھا اورے رے رے جلا دی پھلو آج اس کو مار دیں کیا ہاں کھچ کے لوچا پڑ چھوڑا چھوڑا تو یہاں پہ ہزبن چلا رہے ہیں موبائل اور میں جیشو کے سر میں تیل لگا رہی ہوں جیشو کی اب ہیبٹ ہو گئی ہے ایک دو دن گیپ کر کے نا وہ سر میں تیل لگا کے تب ہی سوتا ہے اور آج میں اس سے غصہ تھی تو میں بولی میں نہیں لگاؤں گی لیکن وہ اپنی بات منوا ہی لیا تو پیرنٹس کی ہار ہوئی جاتی ہے بچوں کے سامنے تو بس میں جا رہی ہوں سونے کے لیے اور جیا یہاں پہ مچھر مار رہی ہے مچھر بہت زیادہ ہو گئے ہیں تو چلیے آج کا بلوگ یہیں پر اینڈ کرتے ہیں آئی ہوپ آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہوگا تو ایک لائک جرور دیجئے گا تو پھر ملیں گے کل نئے بلوگ کے ساتھ اب تک کے لیے باب آئے اللہ حافظ پھر ملتے ہیں